بسم اللہ الرحمن الرحیم ائرپورٹ پر قومی ہیرو ارشن ندیم کا ودن واپسی پرف کی دل میں سال استقبال ہوا ہزاروں فینس اپنے ہیرو کی ایک چھلک دیکھ میں ائرپورٹ پہنچے بینڈ نے دھونے بکھیت کر محول میں اور جوش پیدا کر دیا عوام نے دھول کی تھا پر بھنگڑے ڈالے کھلوں کی پتیاں بھی نچاور کی وفاقی وزیر احسن اقبال چیئر وین وزیر آسم یوت پروگرام رانہ مشہود سابق وفاقی وزیر فاجہ ساد رفیق اور شیزہ فاطمہ نے حکومت کی جانت سے ارشن ندیم کا ائرپورٹ پر استقبال کیا ائرپورٹ اسٹیٹ لاؤنچ میں ارشن ندیم کے والد بھی موجود تھے انہوں نے بیٹے کو گلے لگایا اور کھلوں کی ہار پہنائے ہر پاکستانی کو مذہب کی تفریق کیے بغیر زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے صدر کا اقلیتوں کے دین پر پیغام صدر آسی فلی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان کی سماجی پسادی ترقی میں اقلیتوں کے کردار کے اطراف میں یہ دن مناتے ہیں اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی حضاریوں کے تحقوق کے لیے قائد عاظم کی گیارہ اگرس سنتالیس کے وعدے پر قائم رہیں گے اقلیتوں کو آئین پاکستان میں زمانت کردہ تمام سیاسی معاشی اور سماجی حقوق حاصل ہیں صدر پاکستان کا کہنا تھا کہ ہمارا مذہب اسلام اقلیتوں کے حقوق کے تحقوق کو مکمل طور پر تسلیم کرتا ہے ہم نے سرکاری مناظمتوں میں اقلیتوں کے لیے پانچ فیصد کوٹا مختص کیا ہے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اقلیتوں کے لیے نشیستیں مختص ہیں اقلیتی طلبہ کو وظائف عبادتگاہوں کی مرمت اور دیکھال کے فنڈنگ کے اقدامات بھی کیے جارہے ہیں کوئی جلدی نہیں جب ہونا ہوگا ہو جائے گا جسٹس منصور کا چیز جسٹس کے نوٹفکیشن کے سوال پر جواب سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس منصور علی شاہ نے صحافیوں سے وائر رسمی گفتگو کی ایک صحافی نے سوال کیا کہ ایک جماعت چیز جسٹس کا نوٹفکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کری ہے اس پر جسٹس منصور نے کہا ہے کہ ان کا اس سے کوئی طالب نہیں نوٹفکیشن جب ہونا ہوگا ہو جائے گا صحافی نے پوچھا کہ آپ کو چیز جسٹس بننے کی کوئی جلدی تو نہیں جسٹس منصور نے کہا ہے کہ مجھے کوئی جلدی نہیں جب ہونا ہوگا نوٹفکیشن ہو جائے گا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ مخصوص نشیستوں کا فیصلہ لکھنا شروع کر دیا ہے ججز سوٹیوں پر ہیں قاتلات کے بعد افسیتی فیصلہ ججز کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا صحافی نے سوال کیا کہ یا قانون میں ترمیم سے عدالتی فیصلہ بدلا جا سکتا ہے اس پر انہوں نے کہا وہ اس پر کوئی بات نہیں کریں گے نئے پاسپورٹ کے اجراع میں تاخیر کے معاملے پر قابو پانے کے لئے ہم فیصلے ذرائع کے مطابق پاسپورٹ اینڈر امیگریشن حکام نے بیس لیمینیٹرز اور بیس پرنٹرز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ جدید پرنٹرز اور لیمینیٹرز سے پرنٹنگ صلاحیت بائیس ہزار سے یومیاں پچپن ہزار تک ہو جائے گی ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ پاسپورٹ حکام نے آئندہ چھے ماہ کے لئے لیمینیٹرز پیپرز کا سٹاک منگوالیا ہے فیصلے سے ستمبر کے آخری ہفتے سے بیک لاغ ختم ہونا شروع ہو سکے گا بنگلہ دیش کرکٹ بوٹ نے ٹیس ٹیم جلد پاکستان بچوانے کی پی سی بی کی پیش کش قبول کر لی بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم سترہ اغسط کی بجائے اب تیرہ اغسط کو لاہورٹ پہنچے گی پاکستان کرکٹ بوٹ نے تصدیق کی ہے کہ بنگلہ دیش کی منز کرکٹ ٹیم تبدیل شدہ پروگرام کے تحت اب تیرہ اغسط کو لاہورٹ پہنچے گی یاد رہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے دو ٹیسٹ میٹریز کھیلنے پاکستان آ رہی ہے راولپینڈی اور کراچی میں بلا ترطیب اکیس سے پچیس اغسط اور تیس اغسط سے تین ستمبر تک کھیلے جائیں گے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کو پہلے سترہ اغسط کو اسلام آباد پہنچنا تھا بنگلہ دیش ٹیم اب تیرہ اغسط کو لاہور پہنچے گی ٹیم چودہ سے سولہ اغسط تک کذافی سٹیڈیم میں ٹریننگ کرے گی اور سترہ اغسط کو اسلام آباد جائے گی اور اٹھارہ سے بیس اغسط تک راولپینڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پریکٹس سیشن کرے گی نیوز ٹوڈیو سے پھر بہت کے لیے اتنا ہی مصدی نیوز و اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پاکی خبر نیوز اپ ڈیٹ